بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام داری پورٹر میں سابر شاکر اور چودر گلام سیند صاحب کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین آج ہفتے کا پہلا پروگرام ہے اور کل رات تاک رات تھی شب قدر تیسنی کی شب تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جو مایوسی ہے قوم میں پھیلی ہوئی وہ ختم ہونے والی ہے اور اچھی اچھی خبریں آنے والے چند دنوں میں آپ کو ملیں گی بہت اچھی خبریں ملیں گی اور امید ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور اس کا انتظار کیجئے دعائیں کرتے رہیں البتہ کیونکہ دعا بہت ضروری ہے اور دعا کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور رمضان اور مبارک میں اگر آپ حالت روزہ میں اپنے ملک کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا بالکل بھی رد نہیں ہوگی یہ مجھے پورا یقین ہے ایمان قامل ہے میرا کہ دعا رد نہیں ہوگی تو صورتحالی ہے چوئی صاحب پہلی خبر آپ سے آج پروگرام میں آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ ایک پہلا پلین جو تھا حکمران اتحاد کا یہ جو نئی امپورٹڈ کمپنی ہے انہوں نے پلین بنایا تھا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے الیکشن سے پہلے آؤٹ کر دیا جائے وہ تو آج اس کو پہلی بریک لگ گئی ہے اور جو سوچ رہے تھے کہ بلکل چند دنوں میں ہی یہ سارا کام ہو جائے گا وہ تو بلکل اس کو مایوسی کہنا چاہیے اور ریورس گیر لگ گیا ہے اور اس کی بھی ڈیٹیلز بتائیں گے تو چوئی صاحب آپ کیا فیل کر رہے ہیں کچھ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری محسوس کر رہے ہیں نہیں بہتری اس طرح ہے کہ میں نے کہا کہ جو قوم قوم ساری کی ساری اٹھ کڑی ہوئی ہے نا یہ کسی کے وہم و گمار میں نہیں تھا وہ کوئی یہ تھی کہ عمران خان کی حق میں پی ٹی آئی کی جو رہتی تھوڑی بہت حمایت رہ گئی ہے جو کم ہو گئی ہے وہ نکلے گی ضرور لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ایک طفان ایک سلاب ایک یعنی ایسی چیز جس کا کسی کے خیال میں نہیں ہو سکتا تھا جو ایک فلڈ ویو ہوتی ہے اس کی طرح اور اب جو جہاں ان کی دس کی حمایتی سو کی ہو گئی ہے سو کی ہزار کی ہو گئی ہے اور وہ بڑھتی جاری ہے اور پھر جو یہ بانگونتی کا کنبہ آپ نے کٹھا کیا ہے جس کی اکثریت جو ہے زمانتوں پہ ہے یا جن کے خلاف مقدمے ہیں یا انتکوائریاں ہیں یا تفتیش ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں یا رکے ہوئے ہیں یعنی وہ ساری چیزیں انڈو کرتے جا رہے ہیں تو روز بروز عمران خان اور ان کے حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے اور قوم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ غیر ملکی سازش ہے یا مداخلت ہے یا دونوں ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کوش تو اس کے یہ ہم کسی صورت اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اب عمران خان کو میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ اپنا لبو لہجہ ٹھیک رکھیں ازاروں پر اٹیک نہ کریں آپ پاور میں آ رہے ہیں اور دو تاہی اکثریت بھی لے سکتے ہیں لہذا مہاز نہ کھولے ابھی تک خان صاحب نے بہت سارے لوگوں سے جن کے اوپر ان کے جائز نہ جائز گلہ شکوا جات ہیں وہ ابھی تک ان کے انہوں نے فون نہیں کھولے تو یہ ابھی آپ ذہن میں موٹ کریں کہ وہ کافی رنجیدہ اور سنجیدہ ہیں تو میرے پاس تک اچھی اطلاعات ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں کافی بہتری ہوگی اور موسم سیاسی موسم بھی کھول جائے گا اور خاص طور پر جو وجہ انادھ ہے میمو یہ جو آیا تھا آپ کا خفیہ مراسلہ اس پہ تحقیقاتی کمیشن بننے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل ہیں اور اس پہ اب سوچا جا رہا ہے کہ کس لیول کا ہونا چاہیے اور کس نوعیت کا ہونا چاہیے اور اس پہ اوپن تمام جتنے بھی اترازات اور اس وقت جتنی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور اس مراسلے کے نتیجے میں جو ایک کیوس پیدا ہوا اور خاص طور پر مقابلہ شروع ہو گیا نیریٹیو اور کاؤنٹر نیریٹیو کا اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ساری صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی کو بھی کوئی اتراز نہیں ہے کہ اس پہ اوپن ٹرائل اوپن تحقیقات انویسٹگیشن ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکلے تمام ادارے ریاستی ادارے تمام پولیٹیکل پلیئرز اپوزیشن ہو یا گارمنٹ وہ سب کے سب آن بورڈ ہیں اور پولیٹیکل نون پولیٹیکل پلیئرز تمام کے تمام ریڈی ہیں اور اس سلسلے میں بھی آئندہ میرا خیال ہے عید کے بعد آئی ٹھنک اس پہ آناؤنسمنٹ ہو جائے گی کیونکہ وزیراعظم شہباد شریف صاحب نے سعودی عرب بھی جانا ہے پھر واپس آکے اس پہ شاید کریں یا اس سے پہلے کر جائیں ایک کمیشن بھی تشکیل دیا جا رہا ہے جزی صاحب نہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے اگر کمیشن بن جاتا ہے اور سپریم کورڈ کی ججوں پر مشتمل ہوتا ہے یا ان کی نگرانی میں ہوتا ہے تو اس سے بہت سارے راز جو آئینا جن کو اوپر بڑا ڈکنا دینے کی کوشی کی جاری تھی وہ باہر آئیں گے اور بہت سارے چینوں سے نکاب اُلٹ جائیں گے بلکل صحیح ہے اور اس میں میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو پرابلم تھا جو سب سے زیادہ پرابلم تھا وہ مسلمن نواز کو تھا وہ ہیزیٹ کر رہی تھی کمیشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض کوئی نہیں ہے باقی بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے صرف مسلمن نواز کو اعتراض تھا کہ اس پہ کمیشن بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے اور اس میں پھر وہ لندن کی ملاقاتیں ہیں اور اس کے ٹی او آرز اصل جو اس وقت گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کمیشن تو بنا دیا جائے لیکن اس کے ٹی او آرز ٹرم آف ریفرنس ایسے ہونے چاہیے جس میں محدود سے محدود کم سے کم رکھے جائیں اور اور عصد مرید صاحب بھی اس کمیشن کے سامنے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے اور ساری گفتگو بھی کریں گے اب آتے ہیں میمو پہ یعنی کہ یہی جو خفیہ مراسلہ ہے ایسا نقبال صاحب نہیں تو کل یہ جو جی کل یہ ایک لیٹر جالی بنا کے سرکولیڈ کر دیا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات بتاؤں چوئی صاحب صورتحال اختفق یہ ہے کہ یہ جن کو شوق ہے نا مسنوی قسم کا نیریٹیو بنانے کا مسنوی آرٹیفیشل اور بلا وجہ اپنی صلاحیتوں کو ایک ایسی غلط جگہ پہ وہ اپنی صلاحیتوں کو آزمار رہے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہیں اور وہی وہ اناثر ہیں جن اناثر نے میں بڑی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی اناثر ہیں جو یہ سارا کیوس پیدا کر رہے ہیں اور خوا مخوا خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور ان کو نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پرانی پرانی چیزیں اٹھا کے دکھائی جاتی ہیں جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹیو آئے گا اور پھر اس کاؤنٹر نیریٹیو کو آپ روک نہیں سکتے آپ خود سمجھ دار ہیں کیونکہ سب سے زیادہ فیفت جنریشن وارفیر کا سامنا کس کو تھا پاکستان کو تھا اور جب آپ یہ سارے کام لیکن سابر صاحب یہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا تو نعرہ یہ آیا کہ ارلی الیکشن ہو یہ کمیشن جو ہے اس کو دور نہیں کرے گا نہیں سر کمیشن اپنا یہ کونسا کوئی چھے مہینے لگائے گا جس کو دو چار ہفتے دیے جائیں گے میکسیمم اور اس دو چار ہفتوں میں اس نے کیا کرنا ہے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرنی ہے نا سٹیٹمنٹس ریکارڈ کریں گے اس میں ہمارے ایمبیسیڈر تھے اور ڈیفینس اتاشی تھے ڈپٹی ہائی میشن تھے تین اور باقی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرم آف ریفرنس لیکن آپ اس کے ٹرم آف ریفرنس کی جو بات کر رہے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریاستی ادارے جو ہے وہ خموش تمائش آئی کیوں بن کے بیٹھ رہے جب ان کو پتا ہے کہ بڑے ہوتل میں پیکٹس جو ہے نوڑ گنے جا رہے تھے ایک کو کسی راجہ کو کسی ماجہ کو کسی تاجہ کو دیے جا رہے ہیں وہ اپنے بندے کے ذریعے باہر بیج رہے ہیں باہر سے نوٹ آ رہے ہیں پندرہ لاکھز وہاں بل روز کون دے رہے ہیں ایک پورا فلور جو ہے لیا ہوا ہے ایک بندہ وہاں جو انچارج تھا وہ اس کو اب سندھ میں وزیر بنایا گیا ہے سندھ ہاؤس میں جو افرہ تفریم اچا کے اور وہاں جو لوگوں کو بند کیا گیا اور کسی یہ ریاستی ادارے نے باشمول عدالتوں نے کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ یہ خون جو ہو رہا ہے اخلاقی اقدار کا آئین کا پامالی کی جا رہی ہے قانون کے خلاف کام ہو رہا ہے اور خلم کھلا ایک لافلی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کو نکالا جا رہا ہے کس کے کہنے پر اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے کیا آپ کے سامنے قتل ہو رہا ہے اور آپ گوائی نہیں دینے کو تیار جو کچھ سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا یہ کام تھا ہمارے سیول اداروں کا کھل کے بات کرنی ہے تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اور عدلیہ میں طرح سٹھے ریفرنس جا چکا تھا یہ ان کا کام تھا یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہ ہمارے ملٹی اسٹیبلشمنٹ یا اسکری ادارے وہ آکے سندھ ہاؤس کو ٹھیک کرتے تو آئی ٹھینک انہوں نے جو ایک ڈیسیشن لیا ہے ہو سکتا ہے تو وقتی طور پر آپ کو یا مجھے بھرا لگ رہا ہو لیکن سندھ ہاؤس میں تو ان کا کوئی رول نہیں تھا سندھ ہاؤس میں اگر اور جو سینٹ کے الیکشن میں آپ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بچا جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کے اچھے تعلقات ہیں اچھی اسلام دعا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے جب سینٹ کے آوڈیوز ویڈیوز آئیں تھیں تو اس کے بعد وہ کیس ابھی تک پڑھا ہے آپ کو معلوم ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہے اور اس پہ کسی قسم کا وہ کیا کہنا چاہیے کہ بلکل گو سلو کی پالیسی اور مہینے میں ایک آت دفعہ بلا لیا یا دو مہینے بعد بلا لیا تو اس پہ ابھی تک کوئی ایکٹ نہیں ہوا پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان الیکٹورل ریفارمز جو آنی تھی اس پہ کتنا ریلسٹ کیا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ریاست کچھ اور سوچ رہی ہے اور الیکشن کمیشن کچھ اور سوچ رہے تو آپ اس طرف کیوں نہیں آتے یہ جو اب فلور کراسنگ کے آئیچو ہے آپ اس طرف کیوں نہیں آتے کہ عوام کی حمایت اور ان کی زبزر پذیرائی پوری قوم موچھ کھڑی ہوئی اور یہ مو چھپاتے پھر رہے ہیں اور رات کے اندیرے میں جنہوں نے عجمی اعتماد کرا کے اپنی ایک ڈیڑھ سو بندے جو ہیں وہ حکومت میں برتی کر لیا ہے وہ اب مو کیوں چھپاتے پھر رہے ہیں اور الیکشن کا نام نہیں لیتے ہم جو سوہ سال ڈیڑھ سال ابھی یہ کریں گے وہ کریں گے اور نمبر دو یہ جو ایک باطل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے عمران خان کو گھر بیجا وہ ان کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیں گے یہ کوئی ہوتا ہے جب ووڈ پڑھیں گے ان کو تو تم کس طرح رکھو گے کون مائیکل لال ہو اس کی حمایت کو کچھل سکتا ہے کوئی نہیں کچھل سکتا ہے چوہ سب اس میں ایک بات دین میں رکھیں الیکشن کب ہونے ہیں یہ تو ابھی نہیں پتا لیکن اگر موجودہ جنرل کمرجاوید بازو آرمی چیف ہیں اگر انہی کی موجودگی میں ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں بیگم کل سوم نواز کسی نے روکا تھا الیکشن جیتنے سے وہ الیکشن جیتنی ہیں زمنی الیکشن میں وہ ایمکو ایم آپ کو یاد ہے کہ ایک کراچی کا الیکشن ہوا تھا اور اس میں ایمکو ایم اس وقت الطاف حسین والا معاملہ موجود تھا اس میں انہوں نے بتایا یہ ایمکو ایم جیت رہی ہے تو انہوں نے کہا سو وٹ جیتنے دیں وہ پلٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں ہیں یہ بات دین میں رکھی ہے کہ پلٹیکل پارٹیز اگر آتی ہے عمران خان صاحب آئیں گے تو ویلکم کہیں گے اس میں تو کوئی ان کو اتراز نہیں ہے کسی کو بھی اتراز نہیں ہے لیکن اصل جو خدشہ ہے یہ پلٹیکل پیلر پلیئرز آپس میں یہ بیٹھ کر کوئی رولز آف بیزنس رولز آف گیمز تیہ کر لیں گے اصل معاملہ یہ ہے کیا یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے پیس فل مینرز میں کون سے رولز پر انہوں نے لوٹے جو ہیں خریدے ہیں آج البتہ الیکشن کمیشن میں اٹھائیس مئی کو نیچنل اسمبلی والوں کا اور چھے مئی کو اٹھائیس اپریل کو قومی اسمبلی کے منحرف لوٹے جائیں اور چھے مئی کو پجاب والے ان کے کیسز لگ گئے ہیں اور ایک مہینے میں فیصلہ ہونا ہے کیسز لگ گئے ہیں اور اس میں آپ دیکھ لینا کہ اس میں کرتے کیا ہیں وہ ٹھیک ہے اب ذرا ایسین اقبال صاحب کو سنوائی دی وہ کیا کہتے تھے میموں پر اس مراسلے کے اندر امریکہ کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کی گفتگو کوٹس کے طور پر دی گئی ہے اب اگر آپ کسی دوسرے ملک کے سفارتکار کی گفتگو کوٹس کے ساتھ پبلک کرتے ہیں تو آپ کو ان کی اجازت لینی پڑتی ہے اور اگر آپ نہیں لے کے کرتے تو آپ کے تعلقات میں بلکل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اب ایسین اقبال صاحب ہیں اب کیونکہ انہوں نے ہر صورت میں امریکہ کو خوش کرنا ہے اور ان کی اشیروات حاصل لینی ہے موجودہ جو نئی حکومت ہے اس نے تو اس حد تک جا رہے ہیں کہ مراسلہ ادھر آیا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور یہ بلکل ہر چیز کو نگیٹ کرنے والے مراسلہ ادھر آیا ہے ہمارے ایمبیسیڈر نے لکھا ہمارے ڈیفینس اٹاشی نے لکھا اور پاکستان کی پروپرٹی ہے اور ایسین اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا ان سے جن کا وہاں پہ ڈانلڈ لو سے پوچھ کے یہ ڈانلڈ لو سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے تو کیا ہم یہاں پہ ڈسکلوز کر دیں اس سے زیادہ ایمبیرسمنٹ والی اور کیا بات ہو سکتی ہے کمیشن بننے جا رہا ہے انویسٹیگیشن ہونے جا رہی ہیں یہ خود ہی جب اس طرح کی گفتگو آئے گی تو اس میں ہم کیا کریں گے کہہ رہے ہیں کہ ان سے ڈانلڈ لو سے پوچھیں گے پہلے دوبارہ سنوائیں گے ذرا کیا کہہ رہے ہیں اس مراسلے کے اندر امریکہ کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کی گفتگو کوٹس کے طور پر دی گئی ہے اب اگر آپ کسی دوسرے ملک کے سفارتکار کی گفتگو کوٹس کے ساتھ پبلک کرتے ہیں تو آپ کو ان کی اجازت لینی پڑتی ہے اور اگر آپ نہیں لے کے کرتے تو آپ کے تعلقات میں بلکل بریکڈاؤن ہو سکتا ہے تعلقات میں بریکڈاؤن ہو سکتا ہے سات تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ تعلقات فنا ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا اب اگلی بات چوئے صاحب یہ جو ویکی لیکس ہیں جس میں انہوں نے بتایا مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا نواز شریف صاحب نے ہمیں یہ کہا اور ذرداری صاحب نے یہ کہا جو یہاں سے مراسلے گئے اور وہ ساری اس وقت جو اس وقت منا اتحاد ہے اور اس وقت اپوزیشن تھا تو ویکی لیکس اور یہ جو انہوں نے سارا پلندہ شائع کیا تھا وہ پاکستان سے یا پاکستان کے رہنماؤں سے لیڈرشپ سے پوچھ کے شائع کیا تھا کہ کیونکہ اس میں پاکستان کے رہنماؤں کا ذکر ہے اس لیے ذرا ہم ان سے پوچھ لیں اس کے بعد یہ شائع کریں گے جی چاہے پی لیں یہ ان کی باتوں پر نہ آ جائیں آپ حالات و واقعات دیکھیں کہ جو خلشات سے امران خان کے وہ اہبائینی ہی اس طرح ہوا ہے کہ نہیں ہوا بالکل اس پہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اگلا جی چلیں آگے بڑھتے ہیں آگے بھی بہت ساری خبریں موجود ہیں اور کچھ اور بھی چیزیں آپ کو دیں گے کہ کس طریقے سے امران خان صاحب کو روکنے کا جو پلان تھا نئی کمپنی کا ایمپورٹڈ کمپنی کا وہ کیسے نہ کام ہوا آئی ایم ایف مہنگائی ڈیزل اس وقت دستیاب نہیں ہے کسان اس وقت رول گئے ہیں بچارے ان کے تھریشر ان کے انجن باندھ ہیں نہ ہی کٹائی ہو رہی ہے فصل کی کٹائی بھی نہیں ہو رہی آگے بھوائی بھی نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ بجلی کے انجن ویسے مجلی کے میٹر ویسے ہی بند ہو گئے ہیں کیونکہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے ڈیزل شاٹ ہو گیا ہے نہیں مل رہا ہم لیکوڈ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں مل رہا اور یہ کسان اس وقت رسوہ ہو رہے ہیں گندم کی کٹائی کا موسم ہے تھریشر بند پڑے ہیں دانے نہیں نکل رہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد نئی فصل کپاس بھی جائی کپاس کی بھی جائی ہونہی ہے وہ نہیں ہو رہی تو یہ سارا کچھ لیٹ ہو گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارا کچھ دیا ہے عمران خان صاحب نے ابھی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام جس کے بارے میں یہ بلکل آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور ہم بھی کہتے تھے کہ ازاد معیشت ہونی چاہیے ذرا سنائیے گا جی آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں اپوزیشن جانے سے پہلے کیا کیا کہتی رہی اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن موجودہ حکومت کیا کہتی تھی جی پی ڈی ایم سنائیے جی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ری نگوشیئٹ کرے پرو پاکستان آئی ایم ایف پاکیج لے آنا پڑے گا ورنہ یہ عوام دشمن پاکیج یہ غریب دشمن آئی ایم ایف پی ٹی ایف کا پاکیج ہمیں بھی نامنظور ہے اور اس ملک کی عوام کیلئے بھی نامنظور ہے اور مارچ سے ہم پورا ملک میں اس عوام دشمن غریب دشمن پی ٹی آئی ایم ایف پاکیج کے خلاف ایک جدوجہت کی تحریک شروع کر دیں گے بھار دو اپنا پی ٹی آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کو بھار بھینک دیں اس پی ٹی آئی ایم ایف کو اگریمنٹ کو واپس چاہ واپس چاہ آئی ایم ایف کے سامنے اور ری نگوشیئٹ کریں ری نگوشیئٹ کریں تاکہ پاکستان کے مفاد میں ہم دیل لے کر آئے یہ سن لیا جی اب ذرا خاجہ آصف صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں نو اپریل دو ہزار بائیس کو وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف پیرس کلب اے ڈی بی ایشین ڈیویلیمنٹ بینک یہ سب ادارے امریکی اثر میں ہیں عمران خان نے معشیت تباہ کر کے ازادی ان اداروں کے آگے رہن رکھ دی ہے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا ہے عمران خان کی سازش ہے کہ امریکہ کے دورے کو بانوے کے کب سے بڑی فتح قرار دیا آج ایک خیالی سازش کا ملبا ہے ہم پہ ڈال رہے ہیں چور مچائے شور مریم نواز صاحبہ وہ کہتی ہیں ایک وقت وہ تھا جب ترقی و خوشحالی کی راہیں کھل رہی تھیں کشکول ٹوٹس چکے تھے نواز شریف نے پوری قوم کو خوشخبری سنائی کہ ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا اور یہ جالی نلائک حکومت جس نے ملک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں رہن رکھ دیا اشیاء خردنوش اور ضروریات زندگی مہنگی کرنے والی حکومت نے آئی ایم ایف اور آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف بجٹ کے ذریعے اپنی نلائکی کا بوجھ اس غریب طبقے پر ڈالا جو پہلے سے اس نا اہل حکومت کی وجہ پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں نلائک وزیراعظم کا ایک ایک تن ملک پر گہرے زخم لگا رہا ہے یہ 2019 کا یہ ٹویٹ ہے اب ذرا سنائیے جی کہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب جے آج رات کو مجھے آئی ایم ایف جانا پڑے گا اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب آئی ایم ایف سے نیگوسیئٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے تو وہ آج مجھے آئی ایم ایف جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی یہ بحال کروائیں گے انشاءاللہ یہ بحال کروائیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین اور عمران خان صاحب مکر گئے تھے وہ مکرے نہیں تھے بلکہ عمران خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے یعنی کہ سابقہ حکومت نے انکار کر دیا تھا اور تیس جون تک پیٹرول ڈیزل مٹی کا تیل اس کی قیمتیں فکس کر دی تھی قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کیا تھا بجلی کی قیمتیں فکس کر دی گئی تھی تیس جون تک نہیں بڑھائی جائیں گی چار ماہ تک تو یہ شرائط انہوں نے کہا دی ہمارے پاس پیسے موجود ہیں آئی ایم ایف اپنے اگلا پروگرام اپنے پاس رکھے ہم لوگوں کو مروا نہیں سکتے غربت میں نہیں دھکیل سکتے مہنگائی میں نہیں دھکیل سکتے یہ تھا سابقہ حکومت کا جس کو کہہ رہے ہیں مکر گئے تھے مکر نہیں گئے تھے انکار کر دیا تھا لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں سنائیے جی and one of the reasons i've come here in fact is to try and set the program back on track that's very important for me as a minister of finance and it's important for our political party that we get pakistan back on an eye mf program and that helps us with other multilateral institutions and even the bilateral countries that support us ٹھیک ہے جی وہ کہہ دیں کہ دو طرفہ سی طرفہ سب سے بعد تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ تو ہم واپس آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جا رہے ہیں یہ میرے لیے میری جماعت کے لیے عظیم الشان جو ہے وہ اس کو کامیابی قرار دیتے اس آئی ایم ایف پہ خاجہ سے سب کیا کہتے تھے جی حکومت جو ہے ہماری ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے چکی ہے ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں حکومت جو ہے ہماری ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے چکی ہے ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے اس حکومت کے خلاف جو ہے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف پتہ نہیں اس حکومت یا اس حکومت یہ بھی نہیں پتہ کیونکہ اس وقت وزیر خزانہ نفتہ اسمیل صاحب سب سے بڑے دائی ہیں پیکج وہی ہے بلکہ اس سے پیکج پلس ہے وہی پیکج نہیں بلکہ پیکج پلس ہے جو شرائط عمران حکومت نے نہیں مانی تھی وہ یہ شرائط ماننے جا رہے ہیں آیسر اکبال صاحب جس طرح حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے گھوٹنے ٹیکے ہیں اور پاکستان کو ایک آئی ایم ایف کی کالنی بنا دیا ہے یہ وہ فیصلیں حکومت کے جو پاکستان کو معاشی غلامی کے راستے ہیں یہ ہیں جناب آپ نے سنا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید کچھ انکشافات بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ابھی ابھی آپ نے خبر سنی نواز شریف صاحب جو کہ عدالت کو مطلوب ہیں اور جہاں سے علاج کی غرض سے گئے تھے اور اس کے بعد مسلسل غیر حاضر تھے اور عدالت ان کے ورنٹ بیشو کر چکی ہے شہباز شریف صاحب نے زمانت دی ہوئی تھی اب ان کو پاسپورٹ جاری کر دیا ہے کیونکہ اس وقت حکومت ہے جناب شہباز شریف صاحب کی ان کے چھوٹے بھائی کی اور اس حکومت کے نتیجے میں ان کو پاسپورٹ مل چکا ہے جبکہ مریم صفدر طہبہ نے اپنا نام ایسیل سے نکلوانے کے لیے رجوع کیا ہے اس لاہور ہائی کورٹ سے اور اپنا پاسپورٹ بھی واپس لینے کی درخواست کی ہے کیونکہ وہ بھی شہباز شریف صاحب وزیراعظم کے ساتھ جانا چاہتی ہیں سعودی عرب اور اطلاعات یہ ہیں کہ ستائیس تاریخ کو یا اٹھائیس تاریخ کو نواز شریف صاحب بھی سعودی عرب جائیں گے اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی پہنچیں گے مریم صفدر صاحب بھی ہوں گی مولانا فضل عمان صاحب بھی ہوں گے تو یہ سب کے سب اتر ملاقاتیں کریں گے اور آئندہ کا لہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے گا لیکن ایک خبر چوئی صاحب میں آپ کو سنواتا ہوں شہباز شریف صاحب گئے کوئٹا اور وہاں پہ یعنی فرق ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں فرق کیا ہے وہاں پہ جو گفتگو ہی وہ سردار اختر منگل صاحب نے وہاں کے لوگوں نے مسنگ پرسنز کا مسئلہ اٹھایا اور یہ بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے مسنگز نہیں ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں اور مارے بھی گئے ہیں افغانستان میں پاک ایران بارڈر پہ پاک افغان بارڈر پہ اور جب پتا چلتا ہے تو ان کے نام مسنگ پرسنز میں بھی موجود تھے ایسے بھی واقعات ہو چکے ہیں عمران خان صاحب نے بی این پی منگل کو لوس کیا تھا جو سردار اختر منگل صاحب نے کہا کہ ہمارے ووٹوں کی قدر دیکھا کتنی ہیں ہم وزیر اعظم بنا بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حکومت تو گرا دی نہ ہی انہوں نے امکی ام کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا نائن زیرو کے حوالے سے اور جو جیلوں میں لوگ گرفتار ہیں ان کے حوالے سے اور نہ ہی اختر منگل صاحب سے کیا شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں کوٹہ میں جاگ سنائیے گی وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی خوشالی کے کام بہت زوری ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ مہربانی کر کے یہ جو دوسرے مسائل ہیں مسئل پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات اس کو بھی حل کرائیں میں اس کے لیے خلوصے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو باختیار ہیں یا جن کے ذمہ داری ان سے بات کریں گے اور قائد قانون اور میرٹ کیو پر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف خود بخود ہی انہوں نے وہاں پر چار شیٹ کر دیا میرٹ سے کریں گے انصاف سے کریں گے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اور بااختیار لوگوں سے بات کروں گا وہیں پہ اپنے آپ کو انہوں نے سیپریٹ کر لیا اور یہ میلٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ اشارہ نہیں بلکہ پورے کا پورا میسج تو یہ چوئسہ یہ وہیں پہ ہی کھڑے ہیں یہ دون لیک سے نکل نہیں رہے نکلیں گے بھی نہیں تو پھر ایجنس آر نیور فری یہ اپنے اسی ایجنڈے پر کام کریں گے جون جون آپ ان کو یہاں طاقت یہ پکڑیں گے پاکستان کمزور ہوتا جائے گا اور یہ اپنے اداروں کو ہی کریں گے اور آگے اس کی تصدیق ذرا کچھ ہوتی ہے وہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب گئے نواز شیف صاحب سے مل لیں اور اس کا جو اعلامی آیا اس میں انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت ٹو کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں مشترقہ اعلامیہ آئینی فتح کے بعد آگے بڑھنے کی طریقوں پر گفتگو کے لیے ملاقات ہوئی مساق جمہوریت کے نامکمل کام کو مکمل کرنے پر باتچیت ہوئی جمہوری قوتوں کے اتفاق سے وسیع روڈ میپ پر گفتگو ملاقات کا حصہ تھی اتفاق کیا گیا نئے چارٹر کے راستے پر غور کے لیے آلہ سطح کا اجلاس ضروری ہے تو چوہسا یہ وہ چیز ہے یہ مساق جمہوریت کے ذرا چند نقاط بتا دیتا ہوں کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مساق جمہوریت کے جو رہ گئے تھے نقاط اس کا ذرا دیا پانچہ کرنا تھا اب مساق جمہوریت کے چند نقاط نیشنل سیکورٹی کانسل کو ختم کر دیا جائے گا پہلا کابینہ کی دفاعی کمیٹری کی سربائی وزیراعظم کے پاس ہوگی وہ تو پہلے ہی ہے اور اس کا ایک مستقل سیکرٹی ایٹ بنایا جائے گا انٹیلیجنس رپورٹیں وزیراعظم کے متعین کردہ سیکورٹی مشیروں کے ذریعے وزیراعظم کو دی جائیں گی اور دو دہائیوں قبل بنائے گا اعلیٰ دفاعی اور سیکورٹی دھانچہ کی افادیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا کارگل واقعہ کے ذمہ داروں کا تائیون کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر تمام خفیہ ایجنسیاں پرائیم ایسٹر سیکرٹی ایٹ کیابنٹ ڈیویین وزیراعظم کے ذریعے وزیراعظم کو جواب دے ہوں گی وہ پہلے بھی ہیں اب مزید پتہ نہیں کتنی ہونی چاہیے ان ایجنسیوں کا بجٹ کابینہ کی دفاعی کمیٹری منظور کرے گی معاہدے میں ایک ایسی کمیٹری بنانے کی سفارش کی گئی جو فوج اور خفیہ اداروں میں وسائل کے زیاہ کو روکنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے مارشلاللہ دوار میں آئین میں فوج میں دی جانے والی تمام مرات پر نظر سانی کی جائے گی یہ مساکہ جمہوریت ون ہے اور اب مساکہ جمہوریت ٹو ہے سیول سپرمیسی کی طرف وہ کہتے ہیں ہم نے بڑھنا ہے اور سیول سپرمیسی کا حل یہی ہے کہ میکسیمم ان کو سائزنگ کا کٹ کیا جائے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کے لیے ایک وسیع کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ پھر پیسنے کرے گی سیول سپرمیسی سے کیا تعلق ہے وہ تو یہی کہتے ہیں چاہی صاحب وہ تو دشمن کی بالہ دستی سے اس کا تعلق ہے یہ تو کہتے ہیں آپ بات ہی نہ کریں وہ تو کہتے ہیں سیول سپرمیسی ہے بریک لیتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی پٹرولیم پرائیسز بڑھنے والی ہیں اور جب پٹرولیم پرائیسز کی تھوڑی سی قیمت بڑھائی تھی عمران خان حکومت نے تو مفتا اسماعیل صاحب اور شاہد خاکان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا سنیے جی مہنگائی شروع ہوتی ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ایک سو سینتیس روپے لیٹر ہے ایک سو سینتیس روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خریج سکتے ہیں لوگ آکے اب آدھا آدھا لیٹر پٹرول لے رہے ہیں مرسائیکلوں میں تو اب کیا آپ لوگوں کو کس میچ پر لے کر آگئے ہو مسلم لیگ نون اور اپوزیشن ٹی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایمہ پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں پیٹرول مہنگا کریں جی شاہد خاکان عباسی صاحب آج پیٹرول کی قیمت جو ہے جو بوجودہ عظمی مندی ہے اس کے حساب سے کسی طرح سے بھی پچتہ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمارا اندازہ ہے کہ ستہ روپے سے کم ہونی چاہیے لیکن آج وہ ایک سو گیارہ روپے کا بکھ رہا ہے یہ آج ملک میں پیٹرول کی حقیقت ہے یہی حقیقت ڈیزل کی بھی ہے یہی حقیقت ڈیزل کی بھی ہے یہ حقیقت وہ کہتے ہیں ڈیزل کی بھی ہے لیکن یہ الزام آیت کیا جاتا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اب مفتا اسماعیل صاحب وزیر خزانہ موجودہ اسی پی ڈی ایم کے اسی حکومت کے حکمرہ اتحاد کے وہ کہہ رہے میں نے تمام شائط مان لی ہیں آئی ایم ایف کی اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں سنائیے جی تین دفعہ انہوں نے کہا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور انہوں نے کہا جی ہم تمام مطالبات مان چکے ہیں فیول پہ سبسیڈی ختم کر رہے ہیں وہ سبسیڈی جو شاک قطرین صاحب سابق وزیر خزانہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اپنے راوام کو ریلیف دے سکتے ہیں تیس جون تک ہم اگر بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں فیول پرائسز ڈیزل پٹرول مٹی کا تیل میں نہ بڑھائیں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا تھا جوش صاحب اب کیا خیال ہے نہیں نہیں میں اور بات کر رہا ہوں سابر شاکر صاحب یہ کس کو بیب کو بنا رہے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان نے سلاب لے آیا ہے مہنگائی کا تفاہل آ گیا ہے لوگوں کی دو وقت لوٹی پوری نہیں ہوئی پی ڈی ایم پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یہ مل کے اس لیے گورمنٹ ہٹا رہے ہیں تاکہ مہنگائی کو ختم کریں عام آدمی کی زندگی آسان کریں اور یہ جب سے آئے ہیں ابھی ایک مہینہ ہوا نہیں اور ہر چیز جو اسمان کو چھو رہی ہے اور اب اب تو ابھی تک یہ بتانے میں بھی اتنا کام ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کیوں ہٹوائی اور یہ کیوں ہر اقتدار میں آئے ہیں سوائے پروگرام کا وقت ختم ناظرین اجازت دیجئے اللہ